اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو دنیا بھر میں سالانہ ایک شہر یا دو ملن سے زیادہ بچوں کے ڈنک اور تین ہزار سے زیادہ مواد واقع ہوتی ہیں ٹیٹی اے سیرو لیٹس برازیل میں پائے جانے والے ایک ایسا بچوں ہے جو برازیل میں تیزی سے پھیل رہا ہے عرصہ اس بچوں کے شکار نوے ہزار کیسے سامنے آ رہے ہیں ٹیٹی اے سیرو لیٹس ایک پیلے رنگ کا انتہائی زہریلہ بچوں ہے جو کہ دنیا کا سب سے زہریلہ بچوں بھی ہے اس کا تعلق بچوں کی بھوٹی ڈائنامی قسم سے ہے دوستو برازیل میں ان بچوں کے ساتھ پیش آنے والے حدثات کی تعداد پچھلی دہائی کے دوران تیزی سے بڑھ رہی ہے جو کہ زیروشہ یہ ایک فیصد ہلاکت کے ساتھ ساتھ نوے ہزار کیسز تک پہنچ گئی ہے یہ جنوبی امریکہ میں سب سے خطرناک بچوں ہے اور کئی محلق ترین واقعات کا ذمہ دار بھی قرار دیا جاتا ہے دوستو جنگلات کی اکٹائی روبردی شہری عبادیوں کی وجہ سے یہ خطرناک بچوں تیزی سے ظاہر ہونے لگے ہیں اس زہریلے بچوں کی خوراک کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جیسے کہ کاکروچ وغیرہ جبکہ ان کی رہائش گٹر اور کچھرے کے ڈھیر ہوتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان بچوں میں یہ صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے کہ بغیر کچھ کھائے بھی ایک کئی ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں حال ہی میں برازیل میں اس بچوں کے ڈنگ سے ایک بچہ دل کا دورہ پڑھنے سے چان بھاک ہو گیا یہ بالغ بچوں پانچ سے سات سنٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں اور اس بچوں کا ذہر آسابی اور ازلاتی نظام کو اندہائی متاثر کرتا ہے اس کے علاوہ یہ زہر مدافعتی نظام پر بھی منفی اثرات مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ہی فوراں دل کے امراض کا شکار بھی بنا دیتا ہے یہ زہر اس حد تک خطرناک ہوتا ہے کہ پشاب کے باہو کو کم کرتا ہے اور حضمے کے نظام کو بھی متاثر کر دیتا ہے مختصر یہ کہ اس خطرناک بچوں کے زہر میں تمام جسمانی نظاموں کو متاثر کرنے والے زہریلے مادے ہوتے ہیں جو اسے ایک محلک زہر بناتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ